بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماجا ان الامام احق بالعقامت یہ باب اس بیان میں ہے کہ امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے یعنی امام اگر معین ہے تو امام کے آنے سے پہلے اقامت شروع نہ کی جائے بلکہ امام کو دیکھ کر کے اقامت شروع کی جائے تاکہ امام کا انتظار نہ کرنا پڑے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب اتمنان کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر نکلیں بلکہ وہ خود وقت کی بابندی کریں چنانچہ آپ حضرات نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ فجر کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لئے تشریف لے گئے تھے جب وقت ہو گیا اور اس وقت حضور تشریف نہ لاسکے تھے تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ گئے پڑھیں کی نہیں کہیں یاد ہے کہاں پڑھیں ہاں مرتبہ شریف میں پڑھیں اس لئے اگر وقت ہو جائے تو اس وقت اگر تھوڑا انتظار کرنا ہے تو اتنا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر امام کی طرف سے تاخیر زیادہ ہو رہی ہے تو کوئی دوسرا نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ جائے حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائیل اخبرنی سماک بن حرب سمیا جابر ابنا سمورا یقول کانا موزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمہلو فلا یقیم حتی اذا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرجا اقام الصلاة حینہ یرا سماک بن حرب جابر ابن سمورا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موزن انتظار کرتا تھا فلا یقیم اور اس وقت تک اقامت نہیں کہتا یہاں تک کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ شریف سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس وقت نماز کی اقامت کہتا تھا تو عام طور سے جب اقامت شروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لاتے تھے اور اور مہراب تک پہنچتے پہنچتے یعنی حیعہ علیہ الصلاح پر جو موزن پہنچتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہراب تک پہنچتے تھے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام معین ہیں اس لیے اقامت کے وقت جو صحابہ کرام وہاں پر موجود رہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر امام معین ہے اور اقامت شروع ہو گئی اقامت کوئی اور کہہ رہا ہے تو امام کو دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں جدھر سے گزرے ادھر سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ جابر ابن سمورا کی حدیث حسن ہے وَحَدِيثُ سِمَاكِنْ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ حَاظَ الْوَجْهِ اور سمع کبنِ حرب کی حدیث ہم صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں وَحَاقْ اَذَا قَالَا بَعْضُ اَحْلِ الْلِلْمِ اسی طرح سے بَعْضُ اَحْلِ الْلِمِ امام کی آمد کا انتظار نہ کرے کہ امام آئیں گے تو ازان دیں گے اور امام یہ اقامت کا زیادہ اختیار رکھتا اس کا زیادہ حق رکھتا بابو ماجا فِي الْعَذَانِ بِاللَّيْلِ یہ باب ہے رات میں ازان کہنے کے تعلق سے کسی بھی نماز کی ازان قبل از وقت نہیں دی جا سکتی اس لئے کی ازان کا مقصود ہے نماز کا اعلان کرنا اس بات کا اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو چکا اب اگر قبل از وقت ازان دی جائے تو یہ حقیقت میں تجہیل ہوگی اس لئے اگر قبل از وقت ازان دے دی گئی تو اس کا اعادہ کیا جائے پھر سے وہ ازان وقت کے اندر کہی جائے لہٰذا فجر کی بھی ازان رات میں نہیں کہی جا سکتی ہے جب تک کی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس کی ازان نہیں دی جا سکتی ہے اور بعض حدیثوں میں جو رات میں ازان کہنے کے تعلق سے کچھ الفاظ آئے ہیں تو وہ ازان نماز کے لئے نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کو سہری کے لئے بیدار کرنے کے لئے وہ ازان ہوا کرتی تھی لہٰذا اگر فجر کی بھی ازان قبل از وقت دے دی جائے تو اس ازان کا بھی اعادہ کیا جائے گا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک بار ایک شخص نے فجر کی ازان قبل از وقت دے دی رات میں کہہ دی ازان سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلائیا اور پوچھا کہ تم نے وقت سے پہلے کیوں ازان دی تو اس نے جواب دیا لِعَقُونَ أَوَّلَا مَنْ يَقْرَعُ بَابَ السَّمَائِ یعنی میں نے قبل از وقت ازان اس لیے دے دی کہ باب سما کو دستک دینے والا میں پہلا شخص ہو جاؤں اس لیے میرا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلے باب اجابت کو میں ہی کھٹ کھٹاؤں اس پر دستک میں ہی دوں اس لیے میں نے قبل از وقت ازان دے دی تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اب تم ازان دہراؤ اس حدیث کو امام تحاوی رحمت اللہ تعالی نے شرح معنی لاسار میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا لہٰذا اگر رات میں ازان دی جائے سہری کے لیے اٹھانے کے مقصد سے یا تحجد کے لیے بیدار کرنے کے مقصد سے تو یہ ازان تو ہو سکتی ہے لیکن فجر کے لیے یہ ازان کافی نہیں ہے بلکہ فجر کے لیے پھر سے ازان دینی ہوگی حدثنا قتیبا حدثنا لیس ان ابن شہاب ان سالم نبی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّا بِلَالًا يُوَزِّنُوا بِلَیْلِلِ فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَغُوا تَعْزِينَا اِبْنِ اُمَّ مَكْتُوبُ امام ابن شہاب زہری سالم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال رات میں ازان کہتے ہیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کی عبداللہ ابن عمر مبتوم کی ازان تم لوگ سن لو اس سے صاف یہ ظاہر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات میں جو ازان دیتے تھے وہ ازان نماز کیلئے نہیں ہوتی تھی بلکہ کس لئے ہوتی تھی سہری کے لئے ہوتی تھی کہ لوگ سہری کے لئے بیدار ہو جائیں یا تحجد کے لئے وہ ازان دیا کرتے تھے کہ تحجد کے لئے لوگ اٹھ جائیں اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے یعنی رات میں ازان اس لئے دیتے ہیں تاکہ سونے والا بیدار ہو جائے یعنی جس کو تحجد کی نماز پڑھنی ہے وہ بیدار ہو جائے اور جو ابھی تک قیام کی حالت میں ہے وہ سونے کے لئے چلا جائے یعنی جو ابھی تک نماز ہی پڑھ رہا ہے سویا ہی نہیں ہے وہ سونے کے لئے چلا جائے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ رات کے نصف اول میں بیدار رہتا تھا قیام اللیل کرتا تھا اور نصف اخیر میں وہوں آرام کرتا تھا نصف اول میں قیام کرتا تھا اور نصف اخیر میں آرام کرتا تھا اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو عیشہ کی نماز پڑھ کے نصف اول میں سو جاتا تھا اور نصف اخیر میں بیدار ہوتا تھا تحجد کے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ازان یہی ازان فاصل تھی تو جب حضرت بلال ازان دیتے تھے تو جو طبقہ ابھی تک عبادت میں مصروف ہے وہ سونے کے لئے چلا جاتا تھا سونے کے لئے اور جو دیگر حقوق اس سے متعلق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لئے وہ چلا جاتا تھا بہت سارے حقوق متعلق ہیں تو اس کے لئے وہ طبقہ چلا جاتا تھا اور جو طبقہ ابھی تک آرام کر رہا تھا وہ طبقہ تحجد کے لئے اٹھ جاتا تھا تو حضرت بلال کی جو ازان رات میں ہوتی تھی وہ فجر کے لئے نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسرے مقصد کے لئے وہ ازان ہوا کرتی تھی اس لئے یہ حدیث شریف ہمارے خلاف حجت نہیں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کی ابن ام مکتوب اس لئے ابن ام مکتوب کی ازان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تو ان کی ازان سن کر کے کھاؤ اور پیو یہاں تک کی بلال کی ازان سن لو بعض روایتوں میں اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب کے درمیان تناوب تھا یعنی باری مقرر تھی کہ کبھی تحجد کی ازان حضرت بلال دیتے تھے اور فجر کی ازان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب دیتے تھے اور کبھی تحجد کیلئے ازان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب دیتے تھے اور فجر کے لئے ازان کون دیتے تھے حضرت بلال دیتے تھے اس لئے دونوں میں کوئی تعارض نہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ اس بام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ام الممنی لعائشہ صدیقہ ونیسہ عناس بن مالک ابو ذر غفاری اور سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور رات میں ازان کہنے کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف فقال بعض اہل علم تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب موزن رات میں ازان دے دے اجزا ہو تو یہ اس کے لئے کافی اس کا یادہ نہ کرے یہ قول ہے امام مالک امام عبر المبارک امام شافعی امام حمد ابن حنبل اور امام حسان ابن راہ وحکا وقال بعض اہل علم اور بعض اہل علم کہتے ہیں اذا ازنا باللیل اعادہ جب رات میں ازان دے دے تو اس کا یادہ کرے یہ قول ہے امام صفیان سوری کا ہوا رواہ حمد بن سلمہ ان ایوب ان نافے ان ابن عمر اور حمد ابن سلمہ نے ایوب سے روایت کی ان نافے ان ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے رات میں ازان کہہ دی فَأَمَرْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُنَا دِيَا اَنَّ الْعَبْدَ نَامَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب یہ اعلان کریں کہ بندہ سو گیا تھا بندہ سو گیا تھا یعنی ازان کا وقت سمجھ نہیں پایا اس لیے رات میں ازان کہہ دی یعنی حضرت بلال نے جب رات میں ازان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم یہ اعلان کرو کہ بندہ یعنی بلال سو گیا تھا اور وقت ازان کو سمجھ نہیں سکا جس کی وجہ سے قبل از وقت ازان دے دی یہ اعلان کرو بلا کسی تشویع و تمثیل کے جیسے اس زمانے میں معزن صاحب اگر آتھی میں ازان شروع کر دیں تو اب بہت سارے لوگ اٹھ جائیں گے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تیاری شروع کر دیں گے اور اب رات ہی رات کا کافی ساب آتی ہیں تو ہم معزن صاحب کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ میں سو گیا تھا اور جلدی میں میں ٹائم سمجھ نہیں سکا اس لئے میں نے قبل از وقت ازان دے دی جیسے کبھی کبھا عصر کی ازان میں ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی قبل از وقت موزن سامنے دے دی ہیں قال ابو یسی امام ترمیزی فرماتے ہیں حضا حدیث غیر محفوظ یہ حدیث یعنی حمد ابن سلمہ نے جو حدیث روایت کی ہے یہ حدیث غیر محفوظ یہ حدیث غیر محفوظ یعنی اوسق کے خلاف سقہ نے روایت کی سقہ نے اوسق کے خلاف روایت کی تو اوسق کی روایت کو کیا کہا جائے گا محفوظ اور سقہ کی روایت کو کہا جائے گا شاز یعنی یہ روایت شاز غیر محفوظ وَسَّحِحُو مَا رَوَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرِ وَغَيْرُهُ اور صحیح وہ ہے جو عُبَيْدُ اللَّهِ بِنِ عُمَرِ وَغَيْرَا نے عَنَّا فِي عَنِ عَنِ بِنِ عُمَرِ روایت کی ہے کی اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی بلال رات میں ازان دیتے ہیں فَقُلُوا وَشْرَبُوا تو تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کی ابنِ عُمِ مَقْتُوم ازان دیں وَرَوَا عبدالعزیز بن عبی رواد عَنَّا فِي اور عبدالعزیز ابن عبی رواد نے نافِ سے روایت کی کی اَنَّا مُوَزِّنًا لِهُمَرْ اَزَّنَا بِلَيْلٍ کی حضرتِ عمر کے ایک موزِّن نے رات میں ازان دے دی فَأَمَرَهُ عُمَرْ اَنْ يُعِيدَ الْأَزَانَ تو حضرتِ عمر نے حکم دیا کہ وہ ازان دھو رائیں وَاہَزَلَا یسے ہو اور یہ صحیح نہیں صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطنِ حدیث صحیح نہیں بلکہ لایسے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند صحت کے اس میعار پر فائز نہیں ہے جو محدثین کے نزدیک ایک عالی میعار کی جس کے سارے راوی عادل تام مُزفت ہوں اور حدیث مُولَ تو سند کے ادبار سے اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے یعنی صحت کے اس میعار پر فائز نہیں ہے جو محدثین کی نزدیک ایک عالی میعار نافع انمر منقطع وجہ یہ ہے کہ نافع کی ملاقات سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انمر سے نہیں ہوئی ہے اس لئے درمیان میں یہاں پر سقوط ہے یعنی کوئی راوی ساقت جس کی وجہ سے یہ منقطع وَلَعَلَّا حمَّاد بن سَلْمَ حمَّاد ابن سَلْمَ جن ان ایوب ان نافع ان ابن عمر یہ روایت کی کہ حضرت بلال نے ایک مرتبہ رات میں اذان دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ بندہ سو گیا تھا امام ترمزی فرماتے ہیں کہ شاید حمَّاد ابن سلمہ نے اس حدیث کو مراد لیا تھا کہ حضرت عمر کے موزن نے قبل اذان دے دی رات میں تو حضرت عمر نے نماز کے اذان کے دھورانے کا حکم دیا ان کے سامنے شاید یہی حدیث تھی حمَّاد ابن سلمہ کے سامنے مگر انہیں وہم ہو گیا جس کی بنے سے بجائے اس کو بیان کرنے انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ حضرت بلان نے رات میں اذان دے دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہ سلمہ نے اس حدیث کو مراد لیا وَسَّحِي وَرْوَایتُ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمَرِ اور صحیح روایت یہاں پر کن کی ہیں یہاں عبداللہ بن عمر نہیں ہونا چاہئے بلکہ عبید اللہ بن عمر ہونا چاہئے اوپر ہے نا وَسَّحِي عَمَرْوَا عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عِمَرِ تو کیا ہونا چاہئے یہاں پر ہاں اور صحیح عبداللہ ابن عمر اور ان کئی لوگوں کی روایت ہے جنہوں نے عناف عن ابن عمر روایت کی اور امام زہری نے بھی انسالیم عن ابن عمر روایت کی کہ اِنَّا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّا بِلَالَنِ يُعَزِّنُو بِلَيْلِلِ صحیح یہ روایت قال وَلَوْ قَانَا حَدِيثُ وَحَمَّادِ صَحِحًا اور اگر حَمَّادِ کی حدیث صحیح ہوتی لَمْ يَكُن لِحَادَ الَّحَدِيثِ مَعَانًا تو اس حدیث شریف کا کوئی مطلب فر نہیں رہے گا کیونکہ اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ بلال رات میں ازان دیتے ہیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کی ابن عمر مکتوم رات میں برابر ازان دیتے تھے اور مستقبل میں بھی اسی طرح سے رات میں ازان دیں گے مگر ان کی ازان سن کر کے تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے بلکہ تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کی ابن عمر مکتوم کی ازان سن لو اور اگر حمَّاد کی وہ حدیث جو اس سے پہلے گزری کی اعلان کرو کہ اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس حدیث شریف کا کوئی معنی نہیں رہے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بلان رات میں ازان دیتے ہیں فَإِنَّمَا عَمَرْهُمْ فِي مَا يَسْتَقْبِل تو یہ حضور کا ارشاد مستقبل سے متعلق ہے فَقَالَ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بلان رات میں ازان دیتے ہیں وَلَوَنَّوْا عَمَرْهُ بِعَادَتِ الْعَزَانِ هِنَا عَزَّنَا قَبْلَا طُلِي الْفَجْرِ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلان کو ازان دہرانے کا حکم دیا ہوتا جس وقت کہ انہوں نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ازان دی لم يقل تو یہ ارشاد نہ فرماتے کہ بلان رات میں ازان دیتے ہیں قَالَ عَلْيُبْرُ الْمَدِينِ امام عَلْيُبْرُ الْمَدِينِ کہتے ہیں کہ حماد ابن سلمہ کی وہ حدیث جس کی روایت انہوں نے عَنَيُوبْ عَنَّا فِي عَنِ بِنِ عُمَرْ عَنِ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وَغَيْرُ مَحْفُوزٍ وَغَيْرُ مَحْفُوزٍ وَاخْتَافِي حماد بن سلمہ اس میں حماد ابن سلمہ سے خطا ہو گئی بابو ماجا فِي قرآہِتِ الْخُرُوجِ مِرَ الْمَسْجِدِ بَادَ الْعَزَانِ یہ باب ہے اس بیان میں کی عزان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے بعض لوگوں نے اس عزان سے اقامت مراد لیا یعنی جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد بلا ضرورت مسجد سے نکلنا مکروہ بلکہ بعض روایتوں میں اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ ازان ہو جانے کے بعد مسجد سے وہی نکلے گا جو منافق ہوگا لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے مسجد سے باہر جانا اس کے لئے ضروری ہے تو پھر مسجد سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں یا یہ ہے یہ دیکھا کہ یہاں پر کسی بدعات کا ارتکاب ہو رہا کسی بدعات کا ارتکاب ہو رہا تو اس صورت میں کوشش یہ کرے کہ اس بدعات کو دور کرے اور اگر وہ بدعات دور نہیں ہو پا رہی ہے اس کے منع کرنے کے باوجود تو ایسی صورت میں چونکہ اہلِ بدعات سے دور رہنے کا حکم ہے اس لئے اس صورت میں وہ باہر جا سکتا چنانچہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کی حدیث آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مسجد میں گئے اور ازان ہو چکی تھی اس میں اور نماز پڑھنے کیلئے گئے تھے اس کے بعد موزن نے ایک بدعات کا ارتکاب کر دیا یعنی ازان اور اقامت کے درمیان اس نے تصویف کہہ دی تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اخرج بنا من عند حاض مبتد اس بدعاتی کے پاس سے ہمیں نکالو ولم یسل فی ہے اور اس میں آپ نے نماز عدا نہیں فرمائی اس لئے اگر کوئی عذر ہے تو باہر جا سکتا ہے اور بلا عذر جانا یہ مقروح ہے حدثنا حدثنا وقی ان صفیان ان ابراہیم بن محاجر ان اب شعصہ قال محاجر خرجا خرجا رجل من المسجد بادا ما از زنا فی بل اس ری ابو شعصہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسر کی ازان کے بعد مسجد سے نکل گیا اس بام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور صحامہ کرام اور صحامہ کرام کے بعد اہل علم کے نزدی کسی پر عمل ہے اللہ یخرجا حد من المسجد بعد الازان اللہ من عذرین کہ کوئی بھی شخص عذان کے بعد بلا عذر مسجد سے نہ نکلے مسئلہ وہ باوضو نہیں ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لئے مسجد سے وہ نکل سکتا وَيُّرَوَا عَنِ عِبْرَاهِمَ النَّخَي اور ابراہیم نخی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یقرُج مَعْلَبْ يَا خُزِ الْمُوَزِّنُ فِي الْاِقَامَةِ یعنی موزِّن جب تک اقامت شروع نہ کریں اس وقت تک نکل سکتا قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی فرماتے ہیں وَحَازَ اِن دَنَا لِمَن لَهُ عُضْرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ یہ ہمارے نزدیک اس کے لئے ہے جس کو نکلنے کے بارے میں کوئی عذر ہو وَعَبُ الشَّاسَ اس حدیث کے راویوں میں ایک ابو الشَّاسَ ہے ان کا نام سلیم ابن الاسود ہے اور یہ عشاس ابن عبی الشَّاسَ کے والد ہیں وَقَدْ رَوَى عشاس ابن عبی الشَّاسَ حادل حدیثہ انعبی ہے اور عشاس ابن عبی الشَّاسَ نے اس حدیث کی رہا